بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کی سٹڈی کر رہے تھے تو آج ہم اس ٹاپک سے ہم گفتگو کرتے ہیں اتدال پسندی جس کو موڈریشن ہم کہتے ہیں انگلیش میں اب یہ کیسی پرسنیلیٹی ہو جانی چاہیے ہمارے ہیں اور اس کے لیے ہم کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی ہمیں خود اسیسمنٹ کریں گے کہ ہم کس حد تک اتدال پسند ہیں اور نہیں ہے تو ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے تب ہی ہماری پرسنیلیٹی بہتر ہوگی پائیے اس کے لیے یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پورا اپنے پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک پورا ایک پلان کیا ہوا تھا کہ یہ شخصیت کے پہلو ہیں جیسے ہمیں بہتر کرنا ہے اور اس وقت ہم اتدال پسندی کے ٹاپک پہ ہم چل رہے ہیں تو آپ اس میں سے کس کے ساتھ آپ میچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے میں خود آپ کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہوں اس میں میرے خیال میں یہ سماجی پہلو بھی ہے کہ جس سے اثرات آتے ہیں اکل و دانش پہ بھی اثرات آتے ہیں اور پھر مستقبل کی ایک تعمیر کہ ہمیں اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو بہتر ریزلٹس آنے تو ان سب پہلووں سے اس کا ریزلٹ آتا ہے تو اس لیے آپ اسے خود دیکھ لیجیے وہی برین سٹارمنگ کرتے ہوئے سٹارٹ اسی پہ کرتے ہیں یہ کچھ questions آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اب آپ اس میں خود اس کا جواب اب آپ نے خود تیار کر رہے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو بلا تکلوف آپ مجھے ایمیل میں اپنا ریزلٹ آپ ضرور بھیج دی جائے گا میں بھی اس میں تفسرہ کر لوں گا پہلا question ہے احساس سے بڑھتری اور احساس سے کم تری دونوں میں کیا فرق ہے بھی کوئی کم از کم تین ایسی ریزنز ہونی چاہیے ہیں احساس سے بڑھتری ظاہر ہے کہ اردو کا ہی لفظ ہے تو وہ یہ ہوتے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بہت بڑے لیول کے ہیں اور اس کا ریورس ہوتا ہے احساس سے کم تری کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں کوئی ہماری حیثیت ہی نہیں تو دونوں میں کوئی فرق ہے اور ہمیں کچھ ٹھیک بھی کرنا چاہیے یا کوئی ایسا رستہ میں اختیار کرنا چاہیے question یہ پھر دوسرا سوال ہے بخل اور اسراف میں کیا فرق ہے اور کیا اس میں سے بہتر کون سا رستہ ہے بخل کیا ہوتا ہے کنجوسی اور اسراف مجھے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اخراجات ہم کرتے ہیں تو دونوں میں سے کون سا بہتر option کون سی ہے فیصلہ اپنے خود کرنا تیسرا question خوبصورتی اور زیب و زینت کیا چیز ہے اور کیا ہونی چاہیے اب یہ دیکھئے کہ یہ تیسرے question کا دوسرے question کے ساتھ ذرا میچ ہو رہی ہے معاملہ کہ بخل اور اسراف اور خوبصورتی اور زیب و زینت تو اس میں سے کیا خیال ہم اسراف نہیں کر لیتے کہ بہت زیادہ expenses ہم کر لیتے ہیں اور اس میں ہم کچھ problem میں آ جاتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ہم نے کچھ ایسی strategy اپنے لیے خود اختیار کر لینی چاہیے کہ بھی کتنا ہونا چاہیے شادی بیعہ میں اسراف کو روکنے کے لیے کچھ ایسا آپ کے لیے پانچ کوئی تجاویز ہونی چاہیے ایسی کوئی سوچ لیجئے کہ جس میں ہم اسراف اور بخل یہ دونوں کے بیچ کا کوئی صورت آجائے شاید بہتر ہو اب یہ میری راہ ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ خود اس میں سوچ سکتے ہیں اور انہی سارے پہلوں پر اب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقے کار ہمیں suggestion دی ہمیں صورت الفرقان جو ہے اس میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ اخراجات کریں تو نہ ضرورت سے زیادہ کرچ کریں اور نہ ہی اس سے کم بلکہ ان دونوں کے درمیان میں اتدال قائم کریں تو یہ اتدال ہے یہ personality ہے کہ جس میں ہمیں کر لینا چاہیے اچھا practically اب ہم کچھ ایسے دیکھتے ہیں cases تو ہمیں خود انداز ہو گئے جیسے ہمارے عام طور پر ہم شادی کے موقع پر بہت expenses بہت زیادہ کر لیتے ہیں کیا خیال ہے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں اب ایک صاحب ان کا case جو ہے وہ معلوم ہوا ہے مجھے کہ انہوں نے بیٹی کے ایک شادی کی تب زیورات انہوں نے دینے تھے بیٹی کو اور کھانے پہ بھی بڑے expenses کرنے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کم خرچہ کیا کھانے میں بھی اور زیورات میں بھی اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیٹی کو شادی کے موقع پہ ایک بڑی amount کا check وہ اپنی بیٹی کو دے دیا اور انہیں صاحب کے پھر بیٹی اور داماد انہوں نے پھر یہی کیا کہ یہ جو اتنا بڑا check ہمیں مل گیا ہے جو expenses میں اتنے خرچے تھے وہ نہیں کیے ان کے والد صاحب نے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بزنس شروع کیا اور اسے ایک مسلسل profit آنے لگا اب کیا انہوں نے بزنس کیا کوئی دکان بنا لی یا کوئی اپنی کمپنی بنا لی جو بھی کیا جو بھی ان کی صلاحیت تھی ویسے ہی انہیں کی اور یہی سے ان کو ایک فرق آیا تو یہ اب ذرا imagine کریں کہ اگر وہ شادی کے وقت تھی زیورات بنا لیتے تو زیورات سے کیا ہونا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اسی بیٹی کو کوئی شوق نہیں آنا تھا کہ یار یہ تو بس وہی ایک پرانے زیورات ہیں تو اب یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ دوبارہ جا کے اس کو لے کے ایک نئے طرح کی ڈیزائن کا وہ بناتی تو وہی expenses ہوتے چلے جاتے اور کوئی profit نہ ہوتا اب جیسے ایک اور صاحب نے یہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو سونے کے ایک پورا بسکٹ دے دیا تھا یعنی زیورات اگر وہ دے دیتے تو زیورات میں کچھ عرصے کے بعد ان کو کوئی شوق نہیں آنا تھا کہ یار یہ کوئی ایک ان کا ایک fashion اس طرح کا level کا نہیں آتا تو اس کی بجائے بسکٹ مل گیا تو بسکٹ میں کیا ہوا کہ ایک بڑا وہ اب اس کی value بڑی آگیا اور پھر انہوں نے پھر یہی کیا تھا اس بیٹی نے کہ اسی بسکٹ کو sale out کر کے cash ان کے ہاتھ میں آ گیا اور cash سے انہوں نے ایک business شروع کر دیا تھا تو کیا خیال ہے یہ اچھی option نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مشورہ میں دیا تھا کہ آپ expenses کریں لیکن جتنا مناسب ہے اتنا ہی کریں زیادہ نہ کریں اور کم بھی نہ کریں یعنی بالکل کم کر دیں گے تو وہ بھی تو ایک بیکار چیز ہوگی نا یعنی اس میں کسی کو مزہ بھی نہیں آئے گا کچھ enjoyment تو ہو نا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے زیورات ہیں یا کچھ اور ایسے assets ہوتے ہیں جو کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ expenses بہتر ہیں یا کوئی اور option ہم سوچ لیں کہ ایسے assets ہیں مثال کے طور پر آپ نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو وہ تو اچھا ہے کام کی چیز ہے بڑا لمبا عرصہ رہے گی کم از کم وہ بلنیں گی آپ کی بیس پچیس تیس سال تک تو رہے گی نا تو وہ اس کے لیے بھی ظاہر expenses ہوں گے لیکن اس کے لیے at least کے plot کی جو value ہے وہ رہے گی لمبی وہ زیادہ اچھی option ہے بجائے اس کے کہ ہم اگر کوئی assets ہم کرتے مثال کے طور پر کہ جیسے ہم ایک بہت جنب اچھی quality کا ہم اگر mobile لے لیں اور وہ mobile کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے گر جائے اور ٹوٹ جائے تو وہ زیادہ اچھی option ہے کہ یا ہم کوئی ایسا mobile لے لیں کہ جو آسانی سے نہ ٹوٹے وہ زیادہ اچھی option ہوگی یا کیا ہوگی اب آپ کسی ہیں آپ خود لیجئے اس میں اسی طرح لیجئریس لائس سٹائل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو expenses اس میں زیادہ ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس گھر اگر بنانا ہے تو گھر کی تین options ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ بالکل ہی سادہ قسم کا بنا لیں اب اس میں problem ہی ہوتی ہے کہ ہم اگر رہتے ہیں اس میں تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہمیں برا لگ رہتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ building بھی خراب ہونے لگتی ہے اچھا ایک اتنا لیکشریس قسم کا بنا لیں تو اتنے زیادہ فنڈ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ کہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ cash کی پھر بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے مسئلے تو دیکھئے کہ زیادہ اچھا وہی اللہ تعالیٰ نے جمعہ مشورہ دیا کہ بھی دونوں کے بیچ کا level اختیار کریں آپ درمیان کا کتنا اس کے لیے فیصلہ آپ خود کیجئے اس کے لیے آپ اپنی فیملی سے بھی آپ discussion کر لیں اپنے دوستوں سے بھی مشورہ لے لیں اور پھر آپ کا decision اس میں آ جائے کہ جناب یہ ایک moderate level کا ہے تو پھر وہ expenses کر لیجئے افرات و تفرید کا فرق کیا ہے افرات ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کر دینا اور تفرید ہوتا ہے بہت ہی کم کر دینا تو یہ دونوں کے بیچ کی option وہ زیادہ اچھی آپ کے لیے useful چیز ہوتی ہے احساس برتری اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے یہ وہی question جو میں نے کیا تھا احساس برتری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور احساس کمتری بھی اس کا ایک negative effect ہے ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا بہت ہی کمزور انسان سمجھنے لگتے ہیں تو بھی دونوں کے یہاں پہ بھی درمیان کا level یہ مر لی ہے زیادہ اچھ ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انہو لا یحب المستقبرین بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ احساس برتری یہ ہے تکبر یعنی تکبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود کو وہ ایک بالکل بادشاہ اور یہاں تک کہ خدا کے level پہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا تیس سے بچنا ہے بے اور اتنا برا بھی نہیں کرنا کہ جناب بلکل ہمیں ایک کڑے مکوڑے کی طرح نہیں ایک درمیان level ہی کی حیثیت کے ایک انسان کی طرح ہمیں رہنا چاہیے مزید قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہوا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِي مَرَحَنْ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَدْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ زمین پر اکڑ کر نہ چلیں بے چھک آپ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ ہی پہاڑوں جتنے بلند ہو سکتے یہ پریکٹیکل بھی نہیں آپ فور ایگزیمپل اگر ہم پرائم منسٹر بھی ہم بن جائے تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پہاڑ بن جائے اور زمین کو بھی ہم پھاڑ نہیں سکتے اب ٹھیک ہے چلو اتنی ٹکنالوجی آگئی ہے اب تھوڑی سی کنسٹرکشن ذرا سے ہی کر سکتے ہیں بس اس سے زیادہ انسان کی لیمٹ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی یہ بنایا کہ کتنے ہی لیول ہم بادشاہ بھی بن جائے تب بھی وہ لیول نہیں آتا انسان کا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب یہ تکبر سے بچیے اور یہ جو سب سے بڑے گناہ انسان کے ہوتے ہیں تو ان میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک تکبر ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے تو ہمیں اس لیول تک بننے کی سمجھیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا زندگی میں کوئی بینیفٹ کوئی مشن وہی آپ کا نہیں آتا پھر آپ کو موٹیویشن بھی نہیں ہوتی کہ زندگی میں کچھ کر بھی سکتے نہیں کچھ مشن کے جو آپ کے لیے مناسب ہو جو آپ کے لیے ہو اب ہونا کتنا چاہیے اس کے لیے آپ اپنی سیچویشن کے لحاظ سے خود فیصل آپ کر سکتے آپ اس کے لیے ایک بالکل ایکسٹریم لیول اور ایک بالکل لور لیول دونوں کو آپ سوچ لیجی اور بیچ کے لیول جتنا ہونا چاہیے وہ آپ کر لیں اور پھر آپ اپنی فیملی سے بھی رسیان کر لیں اپنے دوستوں سے بھی کر لیجی اور پھر اس کے لیے آپ کے لیے ایک سیچویشن آ جائے گی کہ جناب اتنا ہونا چاہیے تو جناب یہ ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی ہے اب ہم مزید تھوڑی سی اور برین سٹارمنگ کرتے ہیں کہ اور بھی ہمارے ہاں ایک 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 سوال یہ امن اور جنگ کی حالت میں کیا فرق ہے آپ نے کبھی سوچا ہوگا یعنی آپ نے اگر ہو سکتا ہے کہ جنگ کی حالت بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہو مثال کے طور پر کہ جیسے آج کل کے زمانے تک یہ ایک ٹیررزم یہ بھی تو ایک جنگ ہی ہے تو وہ حالت کیسی ہے اور اگر جنگ نہ ہو تو کیسی حالت ہے جنگ کے معاشرے میں جو اثرات وقوب وزیر جو ہوتے ہیں تو اس کے لئے کوئی لسٹ ہمیں اگر بنا سکیں تو زیادہ اچھا ہے اس کے لئے اگر آپ کے ملک میں یہ کیس اگر نہ ہوا تو آپ اس کے لئے یہ کر لیجئے کہ آپ کسی اور ملک کے اندر جنگ کے حالت ہوئی ہو تو لوگوں کی لائف کیسی گزرتی ہے اس کے لئے ایک لسٹ بنالیں اور امن کے ساتھ کیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ میچ کر لیں تو آپ کو پسند آ جائے گا جو آپ کو پسند آ ہمارے معاشروں میں امن کی اہمیت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس کی تین وجوات ضرور بیان کر لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ بھی آتا ہے کہ امن کو اہمیت نہیں کیا جاتا یہ میں نے کیس سٹڈی دیکھی ہوئی پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی کچھ اور ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ جو امن بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں آتا اور پھر اس کے لیے جنگ جیسی حالت آ جاتی ہے اب دینی اعتبار سے یہ بھی ایک آیا گیا کہ جہاد ہمیں کرنی اور جہاد کیا جھانگی یا کوئی اور چیز بھی ہے یہ بھی ایک question آپ کے لیے brainstorming کے لیے یہ ارز کرنا اب تو رسیم تفصیل میں آتے ہیں اب دیکھئے حکومتیں کیسی ہوتی ہیں دیکھے سکولر امینہ سنیس سلائی صاحب نے چار طرح کی حکومتیں انہوں نے بیان کی ہے ان کے زمانے میں یہ پہلے کی بات ہے پہلی قسم کی حکومت ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی حکمات پر عمل کر رہی ہوتی کہ عدل ہی تو اثر حکومت کا مقصد یہ اور انصاف لانا اور عوام کی خدمت کرنا یعنی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایسی تھی جس میں عدل انصاف اور لوگوں کی خدمت کر رہے تھے تو اگر یہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے والی حکومت یہ اس طرح کی ہے یہ تو بڑی آئیڈیال دوسری قسم کی ایسی حکومت بھی ہوتی ہے کہ جو اسلامی حکومت کا اعلان تو وہ کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتے مثلا کرپشن کرتے ہوتے لوگ تو ہمارے زمانے میں مسلم ممالک کی زیادہ تر کیسز آپ کو یہ نمبر ٹو ہی آپ کو نظر آئی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا نام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت پر جو دین کے حکام آتے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے خاص طور پر قرآن مجید میں عدل انصاف اور عوام کی خدمت کا حکم ہے وہ نہیں کرتے لیکن وہ کہتے بڑے ہیں کہ عمل کر رہے ہیں لیکن آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا ہوتا اچھا تیسری قسم کی حکومت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کی حکومت ہوتی ہے کہ جسے کسی اور ملک میں لیکن وہ ایسی ہوتی جس دین اور پرسنل لا میں تمام افراد پر مکمل ازادی ہوتی ہے ہم جس دین پہ بھی رہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا آرام سے رہیں اور یہ کریں ایک تیسری قسم کی یہ بھی حکومت ہوتی ہے اور چوتھی طرح کی حکومت ہوتی ہے جو مذہبی جبر پہ مبدی حکومت ہوتی ہے کہ جس میں یہ کر دیا کہ وہ اپنے دین اور مذہب پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے اس کے لئے تو یہ بڑے پچھلی صدی میں ہمیں کئی کیس ملے ہیں مثال کے طور پہ سوویت یونین کو آپ دیکھ لیجئے چائنہ میں بھی اس زمانے میں یہ ایسا تھا انہوں نے خریسٹین پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی پابندی کر دی تھی کہ مسجد پہ بڑا لیمٹ کر دیا تھا اور قرآن مجید پہ اور وائبل پہ بھی پابندی کر دی گئی تھی تو یہ وہ بھی کیس ہے اب الحمدلللہ کافی کم ہو گیا پھر بھی اکہ دکھا کچھ نہ کچھ قسم کی اگر حکومت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں عدل انصاف اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر تم پہ حکم ہے اطاعت کریں دوسری قسم یہ کہ جو مسلم ممالک میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شریعت کی نافرمانی جیسے کرپشن ہو ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس بہتر آپشن یہ کہ ہم اطاعت تب بھی کریں قانون کے مطابق کی عمل کریں لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کریں پس اسی کا یہی جہاد ہے جو ہم کر سکتے تیسری آپشن یہ کہ ہم کسی غیر مسلم حکومت میں لیکن اسلام کی مکمل ازادی ہے فور اگزیمپل یورپ ہے امریکہ ہے اب آکے چائنہ میں بھی ہے ایسیہ میں بھی ایسا ہو گیا ہے ایسیہ میں بھی مل جائیں گے ایسے تو اس کے اندر پھر ہمیں یہی کرنا چاہے کہ ہم اطاعت کریں اور ساتھ اپنے ملک کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور دین کی دعوت وہ پھیلا ہے بس یہ ہم کر سکتے یہ تو کریں نا یہی جہاد ہے جو ہم کر سکتے چاہتھی آپشن مذہبی جبر والی حکومت جس میں اللہ تعالیٰ میں دے دیا کہ ایک تو سبر کریں برداشت کریں اس سچویشن کو جس حد تک پوسیبل ہو کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ پچھلی صدی کے اندر یہ کیس ہوتا رہا کہ جب سوویت یونین میں یہ معاملات چل رہے تھے تو بہت سارے اہل ایمان جب یہ جبر کا تھا معاملہ مسلمانوں میں بھی تھا کرسچن میں بھی تھا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ وہاں سے اپنے حضادی کے ساتھ تو ہم رہ سکتے ہیں تو وہ کیا انہوں نے پھر اسی طرح سوویت یونین کا مسلم ممالک میں بھی کنٹرول آ گیا تھا جیسے یہ آپ کا ایریا ہے تاجکستان ازبکستان ترکمانستان تو یہاں کے بہت سے لوگ حجرت کر کے وہ افغانستان آگئے وہاں سے نکل کے پاکستان انڈیا کے ایریا میں آگئے بہت سے لوگ وہ عرب ممالک میں چلے گئے اور آرام سکون سے وہ اپنے دین جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے اس پہ عمل کرنے لگے تو یہ حجرت ہے یہ کی انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کے لئے کیا ارشاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِسْقَالَ عِبْرَحِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَالَدًا آمِنَوْ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتْعُهُ قَلِيلًا سُمَّ اَبْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِسَ الْمَسِيرِ یاد کیجئے کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اب یہ دعا جب انہوں نے کی تھی تو یہ تب کی بات ہے کہ جب قعبہ شریف مسجد حرام کی کنسٹرکشن کر رہے تھے اور یہ اب سے چار ہزار سال پرانی بات ہے تو انہوں نے یہ دعا کی کہہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے بشندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے یعنی پھل سے مرات عربی میں وہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے جو بینفٹس اس دنیا میں ہوتے ہیں سمرات یعنی جو جو بھی بینفٹس کی چیزیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا فرمایا کہ اور جو نہ بھی مانیں گے تو میں اسے بھی دنیا کے چند روزہ زندگی کا تھوڑا سمان دوں گا مگر آخر اکار اسے عذاب جہنم کی طرف گسیٹوں گا اور وہ بدترین تکانہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی جو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ اور جو نہیں مانتے ان کو بھی اس دنیا میں دوں گا اب تھوڑا سا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے نا بہت بڑی ٹریجری ہے جو کہ کتنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا یہ سات آسمان ان کے بینفٹ ہیں لیکن اس میں سے اس لحاثے دیکھیں تو تھوڑا سا یہ جو زمین میں مل جاتے ہیں لیکن ہمارے لئے تو وہ بھی بہت ہوتا ہے تو یہ میں دوں گا لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو پھر جہنم میں ان کا پھر فائنل ریزلٹ ہوگا اس لحے یہ بتا دیا کہ اب دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کر رہے تھے تو ہمیں بھی امن ہی کرنا چاہئے اب اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آتا ہے اس پہ بھی ہم گوھر کر لیں یہ نسائی ابو دعوت دونوں بقس میں کتاب الامارہ امارہ کا مطلب حکومت کے جو ارشادات ہیں تو وہ بیان ہوئے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران ڈھال کی طرح ہوتا ہے اس کے پیچھے رہ کر ہی جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کرنے کا حکم دے تو یہ بات سے عجر ہے اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور حکم دے تو اس کا بوجھ خود اسی پر ہے یعنی اس سے یہ ہمیں پتا چل گیا کہ بھی حکمران جو ہے اسی کے ذریعے ہی جہاد ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو یہ اسی اس کو بہت بڑا عجر ملے گا اور اس کے علاوہ کرے گا تو بوجھ بھی اسی کا ہوگا یہ آپ پر نہیں ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر حکمران ہو تو ہم پہ عجر بھی بہت ملنا ہے اور پھر جوتے بھی بڑے پڑھنے اگر کلہ ترکت کی اور اگر ہم حکمران نہیں ہیں تو پھر عجر ہمارے جہاد ہے جو جنگ ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے ورنہ پھر وہ جہاد نہیں ہوتا اس میں آپ یہ دیکھئے یہ مسلم کی جو کتاب الہمارہ ہے اس کی دو حدیث ہیں دونوں میں بات ایک ہی ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ جو صحابہ اکرام کے بڑے سکولر ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اپنے امیر کی کوئی بات ناغوار ہو حکمران کی اگر کوئی بات ناغوار گزرے تو اس پہ صبر کریں یعنی صبر کا مطلب کہ بغاوت نہ کریں جو شخص بھی جماعت سے بالشت بھر بھی نکلے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا یہ بھی اب یہ دیکھئے اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جناب حکمران کی بات آپ کو پسند نہ ہے تو تب بھی اب صبر کریں بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر بغاوت ہم کریں گے تو پھر اس جماعت سے آپ باہر نکل جائیں گے تو پھر یہ جاہلیت کی موت ہی ہوگی یعنی جاہلیت کی موت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کیا تھی کہ جناب کوئی حکومت تھی نہیں پورے عرب میں اور لوگ کسی کو جناب کوئی اگر حکومت سے یعنی وہ چھوٹے چھوٹے علاقے میں وہ اس قبیلے کی بس ہوتے تھی لیکن ان کو کوئی چیز پسند نہ آتی تو دونوں سے جنگیں کرتے اور آپ پس میں مرتے رہتے ہوتے تھے ریزلٹ پھر یہی ہوتا تھا تو فرمایا کہ یہی جاہلیت کی موت ہو جائے گی اس لئے یہ نہ کریں یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ حکومت بنا دی تھی اور امیر سے مراد وہی حکومت اور یہ اس سے یہ بھی لفظ بھی کلیر ہو گیا کہ جماعت کا مطلب حکومت ہی ہے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک پارٹی بنا لیتے ہیں اور اسی کو جماعت کہنے لگتے ہیں تو وہ جماعت نہیں ہوتی جماعت اصل میں وہی ہے کہ جو بقاعدہ گورنمنٹ ہوتی ہے ورنہ تو پھر آپ کی جو پارٹی ہے تو ایسی دس پارٹی اور بھی بن سکتی ہیں تو وہ جماعت تو نہیں بنے گی پھر تو واپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تاہیہ اب ہم ہسٹری سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ریزلٹ کیا ہوا کہ اسپیشلی یہ وہ جہاد کرنے کی لوگوں نے کوشش کی یہ وہ موقع تھا کہ جب حکومت نہیں تھی یہ 1256 آنور آج تک کی صورتحال بنتی رہی مسلمانوں اس کے لئے ہسٹری سے بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کے لئے میرے لیکچرز کا لنک بھی حاضر ہے آپ چاہیں تو وہاں سے بھی آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں یا مختصر ارز کر دیتا ہوں کہ پہلے منگول حملے ہوئے کہ جب چنگیز خان اور حلاقو خان مسلمانوں کے پورے کئی ممالک کے جس میں ترکمانستان تاجکستان ایران عراق سیریہ ترکی سب تک تباہی کر دی تھی تو اس میں پھر جب جنگ ختم ہوئی تھی تو ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان جان بھاک ہوئے تھے تو اس وقت جو مسلمان رہ گئے تھے تو اس میں سے اہلِ علم سکولرز نے تیرے کی کام کیا کہ انہوں نے خود منگولوں کو منگولیا سے وہ آئے تھے مغل جو ہیں تو ان کو لے جا کے انہوں نے دین کی دعوت کی کوشش کی تھی اب یہ جہاد کا مطلب کیا ہے سٹرگل کرنا کوشش کر انہوں نے کیا تھا اور یہ ٹول ففٹی سکس سے لے کے ففٹین ٹونٹی سکس تک کے پیریٹ کو آپ اس وقت کی ہسٹری کو کسی بھی بک کو پڑھ لیجے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آستہ آستہ مغل وہ خود ایمان لانے لگے اور ہوتے ہوتے ان کے حکمران بھی ایمان لائے اور پھر تب تک یہ ہوا کہ ان کی جو مجورٹی وہ خود ایمان لے آئے تھے یہ ایک ریزلٹ ہوا اسی طرح اس زمانے میں ابن تیمیہ اور ابن قیم بڑے سکولرز گزرے ہیں اور وہ ترکی کے رہنے والے تھے پھر آکے وہ سیریہ میں سیٹل ہوئے تھے کیونکہ اس وقت منگولوں کے حملے آ رہے تھے تو تیرٹین پرنٹی ایٹ یہ اسی کلنڈر میں ہی میں ارز کر رہا ہوں ابن تیمیہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا تو اس سے پہلے کا اور اس سے کچھ بات کبھی دیکھ لیں تو انہوں نے ایک تو یہ کیا تھا کہ خود منگول وہ حملہ کرنے کے لیے سیریہ میں آ گئے تھے تو اس وقت جو مسلمان ہو گئے تھے تو ابن تیمیہ جا کے ان سے ملے اور ان سے نگوشیت کیا گیا کہ بھائی آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائیں لیکن یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ دین کے خلافہ یہ نہ کریں اور واقعی وہ بادشاہ کو سمجھ آ گئی بات اور وہ چھوڑ کے جنگ چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے واپس وہ عراق میں ان کی حکومت تھی وہی کر لیا پھر ابن تیمیہ میں بہت کچھ ایسے عمل ہو رہے ہیں کہ جو شرک سے متعلق معاملات ہیں تو انہوں نے ایک علمی اعتبار سے یہ کام کیا کہ اس کے لیکچرز بھی کیے انہوں نے اور بکس بھی لکھی اور لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ دیکھیں غلطی ہے اس کا پھر ریزلٹ ہوا کہ واقعی لوگوں کو سمجھ آ گیا اور انہوں نے وہ عمل چھوڑ دیا الحمدلہ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک جہاد ہے انہوں نے کیا اسی طرح عرب ممالک میں بھی کچھ مشرکانہ عمل ہو رہے تھے تو اس وقت ایک بڑے سکولر محمد بن عبدالوحاب صاحب نے کیا تھا تو اب آپ جا کے عرب ممالک میں جا کر دیکھ لیجئے تو وہ پورے مشرکانہ عمل جو ہو رہے تھے تو وہ پھر رک گیا یہ سیونٹین نائنٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا ہے سی انڈیا کے اندر دیکھئے تو وہاں پہ بھی ایسا تھا تو اس وقت این اسی زمانے میں شاہ علی اللہ بڑے سکولر تھے انہوں نے علمی فکری اور اسلائی تحریک کی تھی اور بہت علم کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ قریب کیا تھا تو سیونٹین سکسٹی ٹو میں تو شاہ علی اللہ صاحب کا انتقال ہوا پھر ان کے بیٹے شاہ رفی الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب یہ ایٹین فورٹین میں ان کا انتقال ہوا اور شاہ رفی الدین صاحب کے ایٹین ایٹین میں ہوا تو یہ ان سب نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا اور لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کی تھی شاہ علی اللہ صاحب نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تو وہ پہلے سکولر سے پھر انہی کے دونوں بیٹوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جب یہ ایک نئی زبان آ رہی تھی اور بہت تفصیل سے انہوں نے پڑھایا اور اس ایڈوکیشن کا ایک ریزلٹ بھی آیا تب یہ دیکھیں کہ یہ اسلاح کا یہ جہاد انہوں نے کیا اور اس کا ایک ریزلٹ بھی آیا اچھا پھر اس سے اگلے سٹپ میں دیکھیں تب یہ ہوا کہ شاہ رفی الدین صاحبی کے داماد تھے انہوں نے اور صرف ان کے بتیجے تھے تو انہوں نے آکے ایک حکومت بنانے کی ایک کوشش کی تھی اور ایک بقاعدہ جنگ ہوئی تھی ایٹین تھرٹی ون میں اور اس ٹائم سے لیکن نائنٹین ایٹی تک یہ ولی واللہی تحریک یہ چلتی رہی تو انہوں نے ایک بقاعدہ جنگ ہوئی لیکن یہ بالاکورٹ میں جان بھاک ہوئے اور ان کے انہوں نے بیک جہاد اس طرح سے انہوں نے یہ کیا تھا کام اس زمانے میں کہ جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بقاعدہ ایک دینی حکومت بن جائے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اچھا انہوں نے کچھ سٹوڈنٹس نے پھر ایک یہ کام کیا کہ ہم مدرسہ بنائیں تاکہ ہم یہ ایڈوکیشن کا ایک سلسلہ بنیں ایٹین سکسٹی ون میں یہ سلسلہ شروع اور آج تک جاری ہے اور اس میں دیکھئے کہ پھر بھی وہ دین کا علم وہ پہنچا رہے ہیں آج تک یہ دیکھیں کہ یہ بھی وہ جہاد کر رہے ہیں اس طریقے سے تو یہ ایک سٹرٹیجی اچھی ہے اسی طرح ہم حاجی شریعت اللہ صاحب یہ بنگالی بڑے سکولر تھے ایٹین فورٹی میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے بنگال میں آکے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ بھی دیکھیں ہم شریعت کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں اس کو ہم چھوڑیں تو انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس کا دیکھیں ریزلٹ آیا پھر ہم انڈیا میں دیکھیں تو جماعت اسلامی تحریک نائنٹین فورٹی ون میں بنی پھر اسی طرح ایجپٹ میں اخوان المسلمون نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں بن گئی تھی انہوں نے ایک سٹرگل انہوں نے یہ کی کہ یہ پوری اصلاح کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی اس کے بڑے اچھے ریزلٹ بنتے رہے ایک سوچا تھا ایک ٹارگٹ کیا کہ ہم ایک بینی حکومت بنائیں لیکن وہ ابھی تک نہیں کر سکے تو اس سے کیے پتا چلا کہ اصلاح کی جو انہوں نے کوشش کی اس کا ایک اچھا ریزلٹ آیا لیکن حکومت بنانے کی کوشش وہ کر رہے تھے لیکن اس میں پھر ابھی تک دونوں ممالک میں نہیں ہو سکا حسکری تحریکیں بھی بنتی نہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ سن سکتے میرے لیکچرز میں بھی بکس میں بھی تو اس کے لیے انہوں نے ایک بقائدہ ایک جنگ کیا لیکن اس کا ریزلٹ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے کہ یہ کئی ممالک میں یہ اصل میں اخوان المسلمون کے بہت سے لوگ الگ ہو کے انہوں نے ایک پارٹیز بنائی تھی لیکن اس کا پھر ریزلٹ کیا کیا ابھی تک وہ دین صحیح طرح سے پہنچا سکے ہیں یا نہیں بہت ساری دعوتی اور اصلائی تحریکیں بنی ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے دعوت اسلامی ہے اور اسی طرح انڈیا کے وحید الدین خان صاحب نے یہ اصلہ کی کوشش کیا اور اس کا ریزلٹ بھی آپ خود اپنے اپنے انڈیا میں پاکستان میں اس کا ریزلٹ بھی آپ دیکھ سکتے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے لوگ وہ دیندار بن رہے ہیں تو جہاد کہ یہ بھی طریقہ ہے پھر ایک تحریک جس کا یہ میرا آخری لیکچر ہے جس میں ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ نائنٹین تھرٹی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں ایک بڑے سکولر علامہ محمد اقبال صاحب نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ایک موڈرن ورلڈ میں ہم آگئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے جو کچھ سوچا تھا اور جو جو ان کے پالیسیزن پروسیجرز بنائے تھے تو بھی اس کو ریچک کرنے کی ضرورت ہے یہ کریں تو دیکھیں اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ ہے تو اس میں ریزلٹ بھی آ رہا ہے آپ کو بہت سے سکولرز آپ خود یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک اس طرح سے علمی طور پر وہ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز دین کے حقام آتے ہیں اور یہ نہیں ہے اور اس میں کچھ سکولرز نے جو پہلے سوچا تھا اس لحاظ سے ٹھیک تھا لیکن اب ہمیں دوبارہ کچھ اور طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے تو اب ان سب کو دیکھیں تو دیکھیں کہ یہ سب لوگ ہم نے اپنے سب ہی مخلص لوگ تھے سب نے ایک جہاد اس طرح سے کیا تو پھر ریزلٹ کیا ہوا اصلاح کی اور دعوت کی جنہوں نے کوشش کی تو وہ کامیاب ہوں ہیں اور جنہوں نے ایک مقاعدہ عسکری طریقے سے کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے یہ تو پریکٹیکل یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو آیا تو اب دیکھئے تو ہمارے لیے ایک سٹریٹیجی اور اس کے ریزلٹ کیا ہونے چاہیں کہ جس کو win-lose سیچویشن میں سے select کرنا کہ کامیابی یا نا کامی اب دیکھئے اس طرح کسے کرنا چاہیے جیسے اب بہت سے لوگ کے جس میں دینی شوق ہوتا ہے لیکن وہ پھر اس طرف آ جاتے ہیں کہ ایک دھماکے کرتے ہیں گاڑیاں اور پٹرول پم پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر کیا کوئی دیندار بن جاتے ہیں لوگ اب خود اس کا خود آپ فیصلہ کر دیجئے حکمرانوں کی روایتی بیانات کو آپ دیکھ لیجئے تو ایک بڑا نیکی کی وہ بات کر رہے تھے پریکٹیکل عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اپوزیشن کے الزامات آپ دیکھ لیں اس طرح اخبارات کے آپ آرٹیکلز پڑھ لیجئے میڈیا کی ریپورٹس آپ پڑھ لیجئے ہندردی اور افسوس کی لہری آپ کو نظر آئے گی اور کچھ نیگٹیف اثرات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ لوز لوز سیچویشن بنوئی ہوتی خفیاتوں اور سازشوں پہ بڑے بڑے آرٹیکلز آپ پڑھ چکے ہوں گے میڈیا پہ بہت کچھ لوگوں کے ارشادات آپ سن چکے ہوں گے نفرت اور غصے کہ یہ آگ جلاو اور گھراؤ کے طریقے تجاج دھرنے اور یہ سارے سلسلے آپ کو نظر آئیں گے لیکن آپ کو خود پاکستان کے اندر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے اور موالک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں سے کیا کچھ بہتر آیا ہے یعنی آپ کو اٹلیس جب تک آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک آپ نے جو کچھ کیس دیکھے ہیں اس سے کچھ آپ کو عدل اور انصاف حاصل ہوا مجھے تو نہیں ہوا میں یہ عرض کروں گا اب اخلاقی اور قانونی طور پر کچھ اصلاح ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آتی پولیس اور عدالت کے نظام میں لوگوں کی کوئی عدم اعتماد کی صورتحال بہتر ہوئی ہے تو وہ ہمیں نہیں آتی لیکن اب آکے کچھ عرصہ پہلے ہمیں اب کچھ ریلیٹیوی نسبتاً بہتر سیچویشن نظر آتی کوئی شخص محفوظ نہیں اور پریشان ہاں لوگوں نے تنگ آ کر اپنے انتقام خود لینے کا فیصلہ کرنے کوشش کی اسی کے لئے وہ دھرنا بھی کرتے رہے ہیں اور کچھ یہ دھماکے بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کچھ نہیں آیا سیاسی عدم استحقام کی حالتیں کئی ممالک میں بنتی رہی ہیں اس سے مہنگائی بڑھتی آئی ہے بدامنی رہی ہے عدم تحفظ کی شکار میں آکے عام لوگوں میں اب یہ میوسی کی آخری سطح بنتی رہی ہے اب پاکستان کے کیس میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو 2010 2011 2012 2013 2014 تک کی آپ خود اپنی سیچویشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہتر آپ کو relatively کچھ بہتر حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ 1990 سے لے کے آج تک 2020 میں اب نئے نئے افراد زیادہ آ رہے ہیں الحمدلل یعنی 1990 میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کم لوگ ہیں لیکن اب آپ کو زیادہ نظر آئیں گے کیوں اس لیے کہ اصلاح کرنے کی کوشش لوگوں نے کی ہے اور نماز کا فروغ زیادہ ہو رہا ہے اور پر اکشن بھی ہو رہا ہے پاکستان میں میں نے دیکھے آپ دیگر ممالک میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو ریلیٹیف سیچویشن آپ کو نظر آئے گی اس لیے یہ ایک نظر آتا ہے سیچویشن کہ 2000 کے بعد ایک بہتر سیچویشن اس لیے نظر آئی کہ اس کے بعد ہمیں جب یہ ہم انفرمیشن ایج میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اسلح کی بہت سی آپشن ہمیں مل گئی ہیں اور بہت سے لوگ اسلح کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اس کے لیے ہم کوشش اپنی اپنی اسلح کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ تو جناب یہ وہی جو پچھلے لیکچرز میں جنت کا راستہ اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور جہنم کو اگر سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کی آپشن بھی آپ کے سامنے اویلیبل ہے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ جو راستہ بھی اختیار بچنے کی کوشش کر پھر بھی ہوتا ہے ہم سے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہم بھی گناہگار لوگ ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن چھوڑ دیوی ہے توبہ کرنے کی تو ہم وہ جو غلطی ہو جائے توبہ کرتے جائے اور ہم پھر جنت کی طرف پہنچ سکتے ہیں تب ہی آپ کے ذہن میں جو بھی کوسٹین ہے بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کر لیو خیر وحسن الجزا موسیقی موسیقی موسیقی